ہلو ایوریون اس ویڈیو میں ہم ایک ریفرل سسٹم کو بنانا سیکھیں گے پی ایچ پی کے ہلپ سے اکثر آپ نے ویب سائٹس میں دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ ریجسٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک آپشن دیا ہوتا ہے ریفرل کوڈ کا وہاں پہ آپ کسی اور اگزسٹنگ یوزر کا ریفرل کوڈ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اسے آپ کو یا مان لیجئے اس یوزر کو پوائنٹس ملتے ہیں اب یہی سیم چیز کو ہم یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا سیکھیں گے یا پھر آپ نے لیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ کرتے کیا ہیں کہ ایک ریفرل لنک دیتے ہیں کہ میرے لنک سے آپ جا کے پرچیس کیجئے گا اس سے آپ کو یہ چیز کا ڈسکاؤنٹ ملے گا اور انہیں بھی اس چیز کا کچھ پوائنٹ ملتا ہے ٹھیک ہے تو اسی سیم چیز کو ہم یہاں پہ بنانا سیکھیں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم آپ کو ایک complete ڈیمو دکھا دیتے ہیں اس چیز کا جو بھی ہم بنانے والے ہیں تو یہاں پہ ہم پہلے registration کر لیتے ہیں ہم نے username, full name, email email ابھی ہم نے complete نہیں لکھا ہے اور یہاں پہ referral code بغیرہ ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم new user ہیں ہم نے first time website پہ آئے ہیں ہمارے پاس ابھی کوئی بھی user registered نہیں ہے تو ہم نے referral code کو نہیں لکھا اور یہاں پہ registration کر لیا ٹھیک ہے تو registration ہمارا successful ہو گیا ٹھیک اب مان لیجے ہم یہاں پہ login کریں گے تو login میں ہم نے دو feature دیا ہے آپ username یا پھر email دونوں میں سے کسی بھی چیز کو لکھ کر یہاں پہ login کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے لکھ کر آرہا ہے welcome to this website اس کے بعد میرا username یہاں پہ میرا referral code ہے جو کی automatically generate ہوا ہے اور میرا referral point zero ہے اور یہاں پہ نیچے ایک referral link دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس link کو ہم نے کر لیا ہے copy اور مان لیجے کسی third person کو ہم نے دے دیا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم logout کر دیتے ہیں ایک نیو ٹیپ پہ آتے ہیں اور اس link کو paste کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ user جیسے اس link کو open کرے گا یا ہم نے جیسے اس کو یہاں پہ paste کیا تو دیکھئے ہم اس website پہ آ گئے ہیں ہمارا user registration form open ہے اور یہاں پہ پہلے سے ہی referral code لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوگی جیسے ہی آپ link پہ click کریں گے آپ same website پہ آ جائیں گے اور آپ کا user registration form open ہوگا اور by default وہاں پہ آپ کو referral code لکھا ہوا ملے گا ٹھیک ہے آپ باقی کی details لکھ کے آپ registration کر سکتے ہیں ٹھیک تو یہاں پہ ہم registration successful ہو جاتا ہے ہمارا ہم نے دوسرا user register کرا لیا اب واپس سے پرانی والی ID اگر ہم کھولیں جو توصیف نام سے ہم نے بنائی تھی تو یہاں پہ دیکھئے ہمارے پاس referral point ہمارا بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی کوئی نیا user ہمارے referral code سے register کرے گا تو ہوگا گیا کہ ہمیں 10 points ملتے رہیں گے ٹھیک ہے تو یہ counting 10,20,30 آپ اپنے حساب سے بھی change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ چاہے تو وہ user جو register کر رہا ہے اس کو بھی points allot کر سکتے ہیں یہ چیزیں بھی ہم آپ کو سکھا دیں گے ویڈیو کے اندر یہاں پر ہم نے کی نہیں ہے لیکن ہم آپ کو سکھا سکتے ہیں اس میں کہ کوئی نیا user اگر register کر رہا ہے کسی referral code سے تو اس کو بھی کوئی point مل جائے چاہے 5 points ملیں اور اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے اس user login and registration system کو بنانا سیکھا تھا ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے پس ایک referral code والے feature کو add up کیا ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کا link description میں دیا ہوا ہے یہاں پر ہم اس ویڈیو کے آگے continue کریں گے کہ login and registration system جو کی simple سا ہے ہمارے پاس اس میں referral code کا feature کیسے add کریں تو اگر آپ کو وہ ویڈیو دیکھنی ہیں جس میں ہم نے user login اور registration system بنانا سیکھایا ہے اس کا link description میں دیا ہوا ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس وقت ہم zam کے اندر ڈیوڈر کے اندر referral system نام کے ایک فولڈر میں ہیں یہاں پر آپ کو بہت ساری فائلز بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں تو یہ ساری فائلز اصل میں user login and registration system کی ہے جس کو ہم لوگوں نے پریویس ویڈیو میں بنانا سیکھا تھا تو اس ویڈیو میں ہم کریں گے کیا کہ خالی اس میں referral code والے فیچر ایڈ کریں گے تو اس کو ہم open کر لیتے ہیں سب سے پہلے vs code میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ vs code میں open کرنے کے بعد ہم اپنے ویب براؤزر پہ آ جائیں گے اور ویب براؤزر پہ یہاں پہ لکھیں گے localhost slash referral system ٹھیک ہے اتنا لکھ کر ہم نے انٹر کیا تو ہمارا جو index page ہے وہ open ہو گیا اس کے بعد ایک نئے tab کو open کریں گے اور یہاں پہ لکھیں گے localhost اور انٹر پریس کریں گے ہمیں open کرنا ہے php my admin ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے previous ویڈو میں ایک ڈیٹا بیس بنایا تھا testing نام کا اور اس کے اندر registered user نام کی ایک table تھی ٹھیک ہے یہ ہماری table ہے جہاں پہ full name username email اور password store ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں دو الگ columns کو add کرنا ہے ٹھیک ہے دو نئے columns ہمیں بنانے ہیں تو یہاں پہ structure پہ آ جائیں گے اور یہاں پہ دیکھئے add کرنے کا feature ہے تو ہم نے دو column add کر لیا password کے بعد ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہمارا پہلا column ہوگا وہ ہوگا referral code کا جس میں ہم refer code جو بھی user کو alert کریں گے نیا نیا وہ store کرا دیں گے اور referral code کے بعد آتا ہے referral point یعنی user کو کتنے points ملیں گے ٹھیک ہے آپ چاہے ہیں تو ایک اور نیا column بنا سکتے ہیں یہاں پہ user points کر کے جس میں جو user register کر رہا ہے ٹھیک ہے کسی اور referral سے اس کو بھی point ملے ٹھیک تو یہاں پہ ہم نے جو data type ویرکر دیا ہے اور جو point والے اس کا int دے دیا ہے اس کے بعد اس کی length دے دیں گے اور by default ہم چاہتے ہیں اس کی value zero رہے ٹھیک ہے تو as defined یہاں پہ ہم نے بات دوسرے step پہ آیا تو یہاں پہ دیکھئے user login اور registration form ہے ہمارا اب آجاتے ہیں vs code پہ اور open کریں گے index.php یہ ہماری index.php والی فائل ہے جس کو ہم نے پریویس ویڈیو میں پورا code کیا تھا ٹھیک ہے اس میں ساری چیزیں ہم نے آپ کو سمجھائی تھی تو یہاں پر ہم چاہتے ہیں جو password والی field ہے جو registration form ہے اس کے اندر دیکھئے password والی field ہے اس کے نیچے ایک اور field آجائے referral code کر کے اس کے لئے ہم کریں گے کیا password والی field کو copy کر لیتے ہیں اور نیچے کریں گے paste اس کے بعد اس کے اندر name attribute ہے اس کی value اور place holder کو بدل دیں گے اور کریں گے تو یہاں پہ نام ہم دے دیتے ہیں referral code کر کے یہاں پہ کوئی بھی نام دے دیجئے اپنے according یہاں پہ ہم نے referral code دیا ہے جو place holder ہے یہاں پہ دیتے ہیں referral code ٹھیک ہے اور جو input type ہے اس کو ہم password ہٹا دیتے ہیں اور اس کو کر دیتے ہیں text اب آجاتے ہیں اپنے web browser پہ اس کو کرتے ہیں refresh اور واپس سے register پہ کلک کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ referral code کر کے ایک field اور آگئی اس کے بعد ہم واپس آجائیں ویس code پہ open کریں login register ریجسٹر والی فائل یہ وہ فائل ہے جس میں login کریں گے جب پورا data ہوگا وہ یہاں پہ آکے سمیٹ ہوگا اس کو بھی پہلے سے سمجھا تھا ہر ایک چیز کومنٹ ڈال کر جب login کرے گا user تو اوپر جو if block ہے وہ execute ہو گا اور جب registration کرے گا تو یہ block اور یہاں پر ہم نے validation بھی لگایا تھا جیسے کہ username پہلے سے exist تو نہیں ہے یا email پہلے سے registered تو نہیں یہ ساری چیز چیک کریں گے اور username یا email پہلے سے taken نہیں ہوتا ہے تو ہم register کرا دیتے ہیں اس کے لئے پر ہم آئے اور وہ blank نہیں ہے جو input field ہے ہماری referral code والی اگر وہ blank نہیں ہے تو ایک update referral نام کے function کو call کر دو اور یہ update referral نام کا function کرے گا کیا چیک کرے گا جو بھی referral code ڈالا گیا وہ exist بھی کرتا ہے کہ نہیں وہ صحیح ہے یا نہیں اور اگر وہ صحیح ہے تو جس بھی بندے کا referral code ہے اس کو 10 points دے دیں گے ٹھیک ہے تو یہ function اب ہم اوپر create کریں گے اب ہم نے اس کو بنایا نہیں ہے ٹھیک مان لیجائے ہم نے بنا referral code کو enter کی ہم نے register کر لیا ٹھیک ہے تو ہم میں تو ایک referral code ملے گا نا ہمارا ٹھیک ہے تو اس چیز کے لئے یہاں پر ریفریش تو دیکھیں یہ عجیب و غریب code generate کر رہا ہم جتنی بار بھی اس کو refresh کریں گے بہت سے عجیب و غریب code generate کر گا تو random bytes یعنی binary data generate کر رہا ہے اس کو directly database store نہیں کرا سکتے ہیں تو ہم binary data کو کرنا کیا ہے کہ hexadecimal convert کر رہا ہے اس کے لئے ہم use کرتے ہیں function جس کا نام bin to hex یعنی binary کو hexadecimal convert کر دو اس کے بعد آجائیں گے اپنے web browser پر اور ریفریش تو جتنی بار بھی ریفریش کریں گے دیکھیں ہمیں الگ random code دیکھنے بھی یہ جتنا بھی function تھا جو بھی code generate ہو رہا تھا وہ store ہو جائے گا referral code وائلے variable کے اندر ٹھیک ہے اب next کام ہوگا ہمارا جب ہماری query چلے گی تو باقی detail کے ساتھ referral code بھی store ہو جائے گا پر password کے بعد دو column بنایا ریفرل code کر کے اور ریفرل پوائنٹ کر کے تو یہاں پہ دو columns کو اور بنا لیتے ہیں query میں ٹھیک ہے اتنا لکھنے کے بعد اس کی value allot کرنا ہے تو ریفرل code والے جو column ہے اس کے اندر ہم ریفرل code کو store کرا دیں گے جو ہمارے referral underscore code والے variable میں ہے اور referral point کسی بھی نئے user کا zero ہوگا ٹھیک ہے تو کمہ لگا کر ہم نے zero لکھ دیا تو کوئی user register کرے گا تو اس کو referral code allot ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی یہاں پر portion ہے ریفرل code اگر دیا ہوا ہے تو اس کو comment آؤٹ کر دیتے ہیں مال لیتے ہیں کہ کوئی بھی referral code نہیں لکھنا بھی ٹھیک ہے اگدم نئی fresh website ہے تو کوئی بھی referral code نہیں دیا ٹھیک تو یہاں پر کام کرتے ہیں آجاتے ہیں براؤزر پر اور register کر دیکھتے ہیں تو alert دیکھنے کو ملا registration successful ٹھیک ہے اور database میں آگر آ جائیں گے تو یہاں پر دیکھ ہے ہمارا جتنا بھی data ہے وہ یہاں پر store ہو گیا ہے نام username email password اس کے علاوہ referral code بھی آ گیا ہے اور جو referral point ہے وہ بھی آ گیا ہے تو اس this website اب ہم یہاں پر اپنا referral code اور point دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کریں گے کیا ہم آ جائیں گے ادھر وی s code کے اندر اور index dot php پہ آ جائیں گے اور یہاں پر دیکھئے ایک if block دیا ہو ہے نا اگر user login ہے تو یہاں پر ایک tag دکھا دو جس میں لکھا ہے welcome to this website اور user کا username جو کی session میں store ہوا ہے اس کے نیچے یہاں پر ہم لے لیں گے query name کو اور اس کے اندر ہم query چلانے والے ہیں اور اس query کی help سے ہم fetch کریں گے referral code ریفرل پوائنٹ کو تو یہاں پر آجاتے ہم SQL tab پر اور یہ select query کو copy اور paste کر دیں گے ٹھیک ہے ہم نے کہا select کر لو سارا data registered user table میں سے where username is equal to $ session کا username اس کو ہم pass کر دیں گے کہ username username value ہے user کا نام ہوگا unique حسل میں ہم نے unique رکھا ہے اگر unique نہیں ہوتا تو searching کر نے میں دیکھت ہوتی ٹھیک ہے تو ہم نے کہا username کے behalf پر اس کا data fetch کر لو اس کے بعد query go ہم کریں fire $ query function سے اور result store کر لیں $ $ variable میں ٹھیک اس کے بعد ہم fetch کر نا data فرم میں data store کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر pass کر دیں $ result ٹھیک ہے اتنا کر دیا اور جو data fetch کو کر آئے گا وہ ہم چاہتے ہیں result fetch نام کے variable میں store ہو جائے ٹھیک ہے اب اس variable کے اندر user کا data آ جائے گا یہاں پر echo کرا دیں گے ھ ریفرل code نام کا تو جو بھی user login کر رہا ہے اس کا referral code دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ ھ ھ tag کو اکلاس دیتے bool passed یہاں پر شاید query میں ایک mistake ہوئی ہم سے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو dollar underscore session اس کو ہمیں single code میں رکھنا تھا اور ہم نے اس کو رکھا نہیں تھا اس وجہ سے یہ error دیکھنے کو مل رہی ہے ٹھیک ہے جو column کا نام ہوتا ہے وہ back tick میں رہتا ہے one کی جو پہلے کی ہوتی ہے escape کی کی وہ back tick ہوتی ہے ٹھیک تو ہم نے refresh کیا تو ہمارا referral code اور referral point دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے ٹھیک ہے آپ چاہے تو یہاں سے match بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر جو code لکھا ہے اور یہاں پہ جو code لکھا ہے وہ سیم ہوگا میشا اس کے بعد اس پہ تھوڑی سی styling apply کر لیتے ہے تو یہاں پہ style css کھول لیں گے ہم اتنا سارا code ہم نے پہلے لکھا تھا یہاں پہ ایک دم نیچے آجاتے ہیں اور ہم target کھریں گے ھ3 tag کو اپنے ٹھیک ہے تو ھ3 tag جس class box ہے اس کو یہاں پہ target کریں گے اس پہ بہت ساری چیزیں apply کر لی ہیں جیسے کہ سب سے پہلے ہم apply کھریں جو کی ہوگا light green اس کے بعد width 700 pixel اس کے بعد font weight یعنی جو موٹا ھے boldness اسے کم کر دیں گے margin پہ ہم دے دیں گے top bottom کی zero اور margin left اور right کی ہو جائے گی auto auto دینے کا فائدہ وہ بھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو padding دے دیں گے یعنی text اور border کے بیچ spaces بڑھ جائے گی اور border 2 pixels solid black ٹھیک یہاں پہ styling پہ focus نہیں کیا میرا main focus تا concept پر border radius دیں گے یہاں corners curve ہو جائیں اور margin top یہاں پہ 20 pixels اتنا کرنے کے بعد refresh کریں گے اس کو یہاں پہ ctrl plus f5 دبائیں جسے hard refresh ہو تو دیکھیں یہاں پہ ہماری heading سے دیکھنے کو مل رہی ہیں background color change ہو گیا ہے corners curve ہو گیا اس کے علاوہ width apply ہو گئے اور font weight اب ہم update referral والے function پہ کام کریں گے یعنی کہ مان لیجی اگر کسی نے referral code لکھا ہوا ہے تب update referral والا function call ہو رہا تو وہ کیا کرے گا اس functionality کو define کریں گے تو uncomment کر دیتے ہیں اور یہاں پر update referral وائل function ہے اس کو ایک دم اوپر بنا لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے لکھا function keyword اس کے بعد function کا نام update referral اس کے بعد پر اوپن اب یہاں پر ہمیں سب سے پہلے ایک query نام کا variable لینا ہے ہم ایک query چلائیں گے تو یہاں پہ ہم query copy کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ select وائلی ہے اس کو ٹھیک اس کو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم select کریں اس user کے data کو جس کا referral code ہوگا $ post سے جو referral code آرہا ہے وہ it means کی جو بندہ register کر رہا ہے اس نے جو بھی referral code دیا ہوا ہے اگر وہ کسی valid user کا ہوگا جو exist کرتا ہے ہمارے پاس تو اس کا data ہمیں مل جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ہم فنکشن کے اندر لکھیں گے $ تو یہ کام نہیں کرے گا اور آپ کو error بھی دیکھنے کو ملے گی تو mask like query function کی help سے query چلے گی اور result والے variable store ہو جائے گی پھر ہم نے if $ result یعنی اگر result true آتی query چل جاتی ہے تو ہم کچھ operation perform کریں اور query نہیں چلتی ہے تو alert کو ہم نے نیچے سے یہاں پہ کپی کر لیا ہے اور یہاں پہ دکھائیں گے کیا لکھ دیں cannot run query یعنی ہو سکتا ہے اگر query میں کوئی mistake کی ہو تو query ہماری نہیں چلے گی جس server down ہوگا تب query نہیں ورنہ query چلے گی اور اگر query چل جاتی تو ہمیں یہ چیک کرنا ہے کتنے number of rows selected ہیں یعنی اگر row selected تو اس کا مطلب user مل گیا جس referral code یہ ہوگا جو user نے enter کیا referral code موجود ہے تو یہاں پر ہم نے لکھا number rows کتنی ہے اگر 1 ہے اس ریفرل code لکھا ہوا ہے ورنہ number of user تو مل جاتے نا ہمیں تو یہ alert دیکھنے کو ہمیں مل گی اور اگر number rows 1 ہوتے ہیں یعنی کہ ایک user مل گیا جس کا referral code اس سے match کر جائے گا تو یہاں پر ہم کریں گے کیا ایک result fetch نام کا variable کرنے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے اس کے points کو بڑھانا ہے ہمیں points میں 10 add کرنا ہے تو ہم نے یہاں پہ ایک variable لے لیا point یہاں پہ ہم نے کہا dollar result fetch میں جو referral point والا index ہوگا اس کو access کر لو اور اس میں plus کر دو 10 یعنی اس کا point جتنا بھی ہے اس میں 10 بڑھا دو 0 ہے تو 10 ہو جائے گا 10 20 ہو جائے 20 30 ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں ایک update query چلانی ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک اور variable لے لیا update query نام کا اور اس کے اندر update query ہم یہاں پہ لکھیں گے یعنی کہ جس user کو fetch کیا ہے referral code کے بحاف پر اس کا referral point ہے اس کو update users یعنی registered user وائی table میں set کر دو referral point is equal to here single quotes کے اندر ہم لکھیں گے dollar point جو یہ point ہم نے 10 بڑھا دیا ہے اس کو store کر دینا where اب یہاں پہ where referral code is equal to dollar under post کا referral code pass کر سکتے ہیں یا پھر چاہیں where email is equal to dollar result fetch یعنی پورا data ہم fetch ہی کر رہے نا اور data یا آپ کہہ سکتے ہیں جو referral points ہیں اس کو update کر دیا اس کے بعد ہم my query function کو چلائیں گے کیونکہ ہمیں update والی query چلانی ہے تو یہاں پہ اس کے اندر global variable کو پھر سے use کیا ہے کون والے index کو سیلک کریں گے جو ہمارا کون والا variable ہے پھر query نہیں چلتی ہے query چل جاتی تو اچھی بات ہے لیکن اگر query نہیں چلتی ہے not لگا دیا ہے اگر query نہیں چلتی ہے تو یہاں پر ہمیں کلرٹ دکھا دیں گے اور اگر query چل جاتی تو ہمیں coach نہیں کرنا یہاں پہ کچھ بھی نہیں کریں گے ہم تو یہاں پہ بڑھا دینا جو بھی پرانا user جس نے refer کیا ہے اس کے point کو بڑھا دے گا اگر referral code present ہے یعنی not equal to blank blank اگر present ہے blank نہیں ہے تو update referral call ہوگا اتنا ہوگیا اب دیکھئے مال لیجئے update referral میں کوئی error آگئی وہ نہیں چل پایا تو اس کے نیچے کا code یہاں پہ اس کے نیچے کا جو بھی code لکھا ہے نا یہ جو referral code password یہ سب یہ سارا کیا ہوگا یہ تو چلے کا نا یہ تو نہیں رکھے گا جبکی ہونا کیا چاہیے کہ اگر update کرتے time کوئی دکھت آگئی تو نیچے registration process رکھ جانا چاہیے تو اس کے لئے یہاں پر ہم کریں گے کیا کہ echo کے بعد یہاں پہ یہ جو echo کرار ہے نا ہم اس کے بعد exit call کر دیں گے یعنی کہ کوئی بھی alert اس function میں دیکھنے کو ملے گی تو ہم کریں گے یہاں exit کرا جائے گی اور اس سے پہلے ہی آپ واپس پہنچ جائیں گے index dot php پہ ٹھیک ہے اب اس کو ایک کام کرتے ہیں test کرتے ہیں یا refresh کیا ادھر واپس آجاتے ہیں browse پہ یہ جو referral code ہے اس کو کر لیتے ہیں copy اس کو copy کرنے کے بعد آجائیں گے register پہ کلک کریں گے اور یہاں پر paste کر دیتے ہیں سب سے پہلے اوپر چیزیں لکھ دیتے ہیں جیسے نام ہو گیا username ہو جائے ہمارا email ہو جائے گا اور اس کے بعد password تو password پھر سے 123 لیں گے ہم یہاں پہ register پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ alert دیکھنے کو مل رہی ہے invalid referral code ٹھیک ہے ضرور ہم نے کوئی mistake کی ہوگی آجاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو چکر لیتے ہیں پورے code کو کہیں کچھ ٹائپ mistake وغیرہ یا کوئی index کا نام غلط نہیں ہے دیکھ اگر آپ کو کبھی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آئے کی mistake ہو رہی ہے جسی یہاں پہ دیکھئے ہم کیا کر رہے ری ڈی ڈی پیشن ہے ری کو پھر سے copy کر لیتے ہیں یہاں پہ اور اس code کو واپس سے لے جاتے ہیں یہاں پہ paste کر دیں گے یہاں پہ پھر دیکھنے کو ملی اور یہاں پہ دیکھیں اب notice لکھ آرہا undefined index referral underscore code referral underscore code نام کا index ہم نے یہاں پہ پاس کیا line 8 اصل میں یہاں پہ ہمیں لگتا ہے $ post کے اندر ہم نے index پاس کیا ہے اس میں ہم نے کچھ color type کیا ہے اس کو ہم یہاں پہ index dot PHP match کرا لیتے ہیں نا یہاں پہ دیکھیں referral code ہے underscore ہٹانا ہے ہمیں ٹھیک اب یہ صحیح ہو گیا تو ساری چیزیں اگرم صحیح ہو گئی ہیں ہمارے حساب سے اور یہاں پہ واپس جو redirection code ہے اس کو پھر سے لگا دیتے ہیں تو اس کو واپس try کرتے ہیں test کرتے ہیں دیکھتے یہ کام کرتا ہے نہیں کرتا ادھر back آکے refresh کرتے ہیں اس کو پھر سے register کریں گے یہاں پہ پھر سے ہم اپنی ساری ڈیٹیل لکھیں گے اس سے پہلے یہاں پھر سے آجاتے ہیں referral code copy کر لیں گے اور ادھر واپس آکر پیسٹ کر ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو registration ہے وہ successful ہو گیا اور یہاں پہ database میں دیکھئے 10 points مل گیا میں کیونکہ ہمارا referral code use ہوا ہے ٹھیک تو وہ function ہمارا اچھے سے کام کر رہا ہے ٹھیک اب یہاں پہ میں کام کرتے ہیں log ان کر کے دیکھتے ہیں اب abc 123 ٹھیک تو یہاں پہ دیکھئے ہمارا جو referral point ہے وہ بڑھ گیا پہلے ہمارے پاس zero point ہے تو ہمارے پاس 10 points ہو گیا ہے تو اب جتنے بھی لوگ ہمارے referral code use کریں گے ہمیں ہر بار 10 points ملے گا اگر آپ چاہتے ہیں کی جو user referral code کو use کر register کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی points ملے تو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ update referral function ہے true یا false return کرتا تو آپ کو نیچے یعنی data insert ہونے کے بعد points میں plus 5 کر دینا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ concept نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو comment بتائی گ ہم آپ implementation میں help کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ پر ہم link دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم لکل host پہ ہم ساری چیز کو کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم لکھیں گے http colon double forward slash local host slash referral system اسی folder کے اندر ہماری ساری files ہے na پھر اس کے بعد slash index dot php پہ get method کے help سے ایک request بھیجیں گے اور یہاں پر ایک index بھیجیں refer پہ index dot php ہے آپ چاہے تو اس کو ہٹ آ سکتے ہیں اور یہاں پر اس کو ہٹ آنے کے مطلب کیا پتہ ہے کہ ہم local host کے اندر referral system folder پہ آرہے ہیں اور جیسے referral system folder پہ آئیں گے تو یہاں پہ جو ہمیں لکھنا پڑ رہا ہے http forward slash local host اس کی بجائے ہم اپنی website کا نام دیتے ہیں اب اسی code کو ہم HRF میں رکھ دیتے ہیں کیونکہ HRF پہ ہی ریڈائر کرائے گا اس کے بعد یہاں پہ refresh کریں گے تو یہاں پہ دیکھئے ہمارا link دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے اور یہاں پہ آپ دھیان دیں گے یہ referral code وہ یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو ایک کام کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس پہ جیسے ہم کلک کریں گے تو دیکھیں کچھ ہوا نہیں لیکن اگر آپ url کو دیکھیں تو url میں changes آگئے ہیں جو ہمارا url bar اس میں changes آئے ہیں تو اب ہمیں کرنا کیا ہے پہ پہلے کام کرتے ہیں اس کو تھوڑا styling apply کر دیتے ہیں جس سے ہم چاہتے ہیں کہ h3 کے اندر anchor tag اس کا color black ہی رہے ہمیشہ تو اس کو refresh کر دیتے ہیں اور جو color ہے وہ black ہو گیا تو اب get جو request آ رہی ہے اس کو handle کرنے کے لئے code لکھنا ہے تو پہلے logout کر دیتے ہیں یہاں پر ہم اور واپس آجاتے ہیں ادھر اور اگدم نیچے دھیان دیجئے کہ یہ code ہم لکھ رہے ہیں تو آپ کو بھی اگدم نیچے لکھ رہا ہے ٹھیک یہاں پر tag کے بعد ہم index ہے یعنی $ get جو refer وی index ہے وہ not equal to single quotes یعنی وہ blank نہیں ہے تب یہ وی if block execute ہوگا اب ایک چیز اور ہم check کرنی ہے جب بھی link پر click کر لے register لیں ریجسٹر ہم چیز کرنا ہوگا کہ کوئی user log in نا ٹھیک ہم پی پیسٹ کر دیں گے اور اس پورے کو پھر سے ایک اور braces کے اندر ڈال دیں گے اور یہ پہ not کا symbol لگا دیں گے یعنی کی اگر user login نہیں ہوگا تب ہی جو if block execute ہو ٹھیک ہے آپ refer والا link ہے تب ہی کام کرے گا جب login نہیں ہوگے اگر login ہوگے اور link پہ click کریں گے تو کچھ بھی action perform نہیں ہوگا ٹھیک تو اگر login نہیں ہے اور آپ نے link پہ click کر دیا تو ہوگا کیا یہاں پہ query ویری able لے لیا ہے ہم پہ 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 دیں گے ہم ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو index آ رہا ہے referral code جو ہمارا آ رہا ہے link کے through اس کی behalf پہ user code select کریں گے کیا user exist کرتا ہے جس کا referral code یہ ہو پھر ہم یہاں پہ query چلائیں گے اور result ویری able میں store کرا لیں کو اس کے بعد ہم ایک block لگائیں گے اور اس میں function لکھیں mask لائیں num rows اور اس کے اندر dollar result ہم پاس کر دیں گے ہم نے کہا جب query چلے تو اگر user selected ہے یعنی number of user 1 ہم کو user مل گیا جس referral code یہ ہے تو if block execute کر دینا ورنہ alert دکھانی ہے ہمیں دکھانا ہے کہ invalid referral code ڈالا ہے ٹھیک ہے مال لیجیے ہم نے لنک دیا آپ ریفر code کا آخری digit change کر دیا تو اس سے کیا ہوگا ریفر اور اگر ایک user مل گیا یعنی ایک user ایسا تھا جس کا referral code وہ ہے آپ نے صحیح link پہ click کیا تو یہاں پر ہم script tag کے اندر کچھ codes لکھیں گے ہمیں کرنا کیا ہے registration form کو دکھانا ہے اور اس کے علاوہ جو referral code والی field ہے نا value put up کرنی ہے تو یہاں پر ایک id دی 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 ہیں اس کی id چاہے تو دی 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 ہیں referral code کر کے یا refer code کر کے اب ہم یہاں پہ document dot get element by id function کی help سے target کریں گے اور اس کی value ہے وہ change کر دیں گے اور اس value ہم کر دیں گے $ get کا refer ہے وہ ٹھیک ہے تو اس input field میں پہلے سے ہی value store ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ کو دیکھنے لگے گی اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے صرف registration form کو show کرنا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس ایک function ہے pop up نام کا function ہم لوگ نے user login اور registration system میں بنایا تھا یہ کیا کرتا تھا جو بھی model یا login form یا registration form اگر hidden ہے تو اس کو display کر دے گا اگر display ہے تو اس سے hidden کر دے گا یہ پر دیکھیں ہم نے اس کو button میں call کیا تھا یہ register button ہے ہمارا پر اس میں call کیا pop up function تو اس کو یہ پر copy کر لیتے ہیں register pop up نام کی id پاس کی تھی ٹھیک ہے تو یہ پر اس کو replace کر دیتے ہیں اس سے ہوگا کیا input field value چڑھ جائے گی register pop up function call ہوگا registration form دکھنے لگے گا تو یہ ریفریش کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک کام کرتے ہیں login کر لیتے ہیں login abc اس کے بعد 123 کر ہمارا password تھا اب یہ link ہے اس پہ ایسے ہم اگر click کر رہے ہیں تو دیکھ ریفریل کوڈ کام کرتا ہے یہ پہ اپنے email اور باقی ڈیٹیل وغیرہ کو ڈال جیتے ہیں password ڈال دیتے ہیں اور register کر لیتے ہیں تو یہ پہ registration ہمارا سکسیسفل ہو گیا اب login کر دیکھ لیتے ہیں واپس سے web dev اس کے بعد 123 یہ پہ دیکھ ساری چیزیں ہمارا سارا ڈیٹیل دیکھ رہا ہے ہمارا referral code ہمارا referral point وغیرہ اور یہاں پہ جو point ہے 20 ہو گیا ہے جو ABC نام کا user تھا اس نے دو لوگوں کو refer کیا اور اس 20 point مل گئے اس طرح سے جو referral system ہوتا php کا وہ کام کرتا ہے i hope یہاں تک آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی